جو لائن آرڈر کی سچویشن ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے واقعات ہوئیں تو اس پہ بھی ہم نے ہومنیسس صاحب کو ٹاسک کیا ہے کہ وہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بیٹھیں اور ان تمام ایشیوز پہ سیر حاصل جو ہے وہ انپٹ لیں اور اس کے لیے ایک پالیسی براتب کریں کہ جو دیر پاس سیکیریٹی ہے اور جو عام بلوچستانی ہے وہ سیکیور فیل کرے وہ اپنے آٹریز میں یعنی کہ جو اپنے ہائی ویز ہیں اس میں سیکیور فیل کرے اپنے گھر میں سیکیور فیل کرے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ ایک سٹورشن کی ایک ڈرائیو جو ہے وہ ملٹنس کی طرف سے ٹائرسٹ کی طرف سے چلائی جا رہی ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے کس طرح اس کو روکنا ہے تو یہ ساری چیزوں پہ ایک ڈیلیبریشن ہونی ہے لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھا جیسے ہم نے پہلے دن اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم کمیٹی ایک بنا رہے ہیں جس میں اپوزیشن کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پ بات کا تعین کرے گی کہ یہ جو ہم پورے پاکستان میں ایک نیراتف بنا ہوا ہے کہ بلوچستان کے جو ملٹنس ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید کی جائے تو وہ گفت و شنید کس طریقے سے کی جائے کس سے کی جائے کون آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کون آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے پارلیمنٹ اس سپریم تو پارلیمنٹ نے اس میں لیڈ لینی ہے گورمنٹ نے اس میں لیڈ لینی ہے تو ہم اس میں اپوزیشن کو بھی دعوت دیں گے اگلے ایک دن میں ہماری انشاءاللہ اپوزیشن کی جما جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں ہم تمام لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنا شروع کریں گے ہم اپنی ایک کمیٹی جو ہے وہ میں نے مسلمی قنون سے سردار عبدالعامان کھیتران صاحب ہیں میرشوی بنوشیروانی صاحب ہیں ہومنسٹر صاحب ہیں اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے علی مدد جتک صاحب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جا کے مختلف جماعتوں کے ساتھ اس سلسلے میں بات کریں گے بلوچ زومہ سے بات کریں گے کہ وہ کیا لائے عمل ہے کہ جس سے بلوچستان کی جو لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو امپروف کیا جا سکے اگر ڈائیلوگ سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس سے خوبصورت بات نہیں ہے اگر ڈائیلوگ سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی بلوچ زومہ بتائیں ہمارے پشتون اکابرین بتائیں کہ پھر کیا کریں جو وائلنس کا راستہ ہے کیسے اس وائلنس کے راستے کو روکا جا سکے